بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر مذر وارش امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگی میں برکتیں آسانی عطا فرمائے اور آپ کے اہل خانہ کو بھی محفوظ رکھیں آج ہم شروع کریں گے اپنا دسویں برج برج جدی ان کے لئے مئی دو ہزار بیس کے اثر رہے گا اور برج جدی یہ دسویں برج کلاتا ہے اور اس کا جو ستارہ ہے ستارہ زہل ہوتا ہے برج جدی والے افراد کے لئے اگر ہم دیکھیں تو اس منت کے اندر صحت کے والے سے ان کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا ہیلتھ کے ایشو بہت سویر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکل اپنی صحت کے اوپر فوکس کیجئے گا اور ذہنی دباؤ و ڈپریشن میں بھی آپ مختلع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انسرٹینٹی گیر یقینی صورتحال اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ذہن کے اوپر سوار رہیں گی اور اس طرح کے معاملات جو ہیں ان سے آپ کو واسہ پڑ سکتا ہے اس کے ریمیڈی اگر میں بات کروں تو ہفتے والے دن صرف کالی چیز کا صدقہ کر دیں اسی گرام یا آٹھ سو گرام دوپہر ڈیڑھ سے ڈھائی کے درمیان میں آپ کوئی بھی ایسی چیز سب سے آسان جو کالے معاش ہیں وہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے کرنے سے بہتری ہوگی اور بہت ساری چیزوں امپروف کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں ان کی مالی پوزیشن کی مالی پوزیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مالی پوزیشن ان کی یکم مئی سے لے کے بارہ مئی تک بہتر نظر آتی ہے اس دوران مالی طور پر گین ہوگا مالی طور پر معاملات بہتر ہوں گے لیکن تیرہ مئی سے تیس مئی تک آپ نے اپنے فانانشل میٹرز کے اندر بہت احتیاط بڑھت رہی ہیں اس دوران آپ نے پیسہ انویسٹ نہیں کرنا کسی کو پیسہ نہیں دینا ادھار نہیں دینا یہ تمام چیزیں آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں نقصان ہونے کا اندیشہ موجود ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کے تعلیمی معاملات تعلیمی معاملات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کی کنسٹریشن بلکل اس مند کے اندر نہیں نظر آتی ذہنی طور پر پریشانی کی وجہ سے بلکل بھی فوکس نہیں ہو سکے گا ایڈوکیشن کے معاملات کے اندر اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا اور محبت کے معاملات بہت زیادہ آپ کے لئے امپورٹٹ رہیں گے اس مند کے اندر بہت زیادہ جذباتی نظر آئیں گے بہت زیادہ خود کو تنہا محسوس کریں گے اور ڈپریشن کی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی اور زید انا ایگو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے اندر پرسنیلیٹی کے اندر یہ چیزیں سامنے آئیں گے اور اسی کی وجہ سے آپ کا بریکپ بھی ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اگر شادی کے حوالے سے دیکھیں تو شادی کے حوالے سے کوئی بہت اچھا سوٹ ایول ٹائم پیرنڈ نظر نہیں آتا اس ٹائم پیرنڈ میں شادی نکاح مانگنی رشتہ تیہ کرنا یہ تمام چیزیں پیسٹ نہیں ہیں تو اس حوالے سے بلکل اس کو اپنے فیصلوں کو سوچئے گا دیکھئے گا یہ ٹائم پیرنڈ اچھا نہیں ہے بیرونے مرک سفر کرنے والے افراد اگر ان کی بات کی جائے تو ان کے لیے اچھا ٹائم پیرنڈ ہے بیرونے مرک سفر کرنا بہتر رہے گا جو ویزا لینا چاہتے ہیں ویزا کا پرابلم ہے ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیرنڈ رہے گا ویزا مل سکتا ہے اور جو امیگریشن کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ امیگریشن مل سکے ان کے لیے بھی اچھا ٹائم پیرنڈ ہوگا اس منت کے اندر ان کو اپلائی کرنا چاہیے اگر امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ملازمت کی ملازمت کرنے والے افراد کو اس ماہ میں پلکل محتاط رہنا پڑے گا جوب کے اوپر فوکس کیجئے گا جوب کے معاملات میں آپ کے لیے کوئی پرابلم کریئٹ ہوتی ہوئی نظراری ہے جس کی وجہ سے آپ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو آپ دیکھئے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پر ساند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ